اسلام علیکم سٹوڈنٹ ہر مرحبا ہے ہمیں ورمائز ہوگا دیر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے بی انگلیش پارٹ 2 جس ٹاپک کے اوپر جس مارڈن ایسے کے اوپر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور جس کو ہم کریٹیکلی جو ہے دیسکرائب کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جی مارڈن ایسے نمبر سیکسٹین ہے جس کا نام ہے گاؤسپ گاؤسپ کا مطلب ہوتا ہے گپ شپ یعنی کہ یہ ایک کومن پریکٹس ہے کہ جو بھی انسان آپس میں بیٹھتے ہیں وہ گپ شپ لگاتے ہیں اور اس ٹوپک کو کریٹی کے لیے ایویلیوئٹ کیا ہے کس نے کیا جی فرانسین فرانسین پروز نے ٹھیک ہے نا فرانسین پروز تو فرانسین پروز جو ہے وہ اس ٹوپک کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ وہ اس کو ڈسکس کرے گی کہ آیا کہ یہ ایک پوزیٹیو کوالٹی ہے یا نیگٹیو کوالٹی ہے اور یہ جو گاؤسپ ورڈ جو اتنا فیمس ہے ٹھیک نا انگلیش لٹریچر کے اندر اور روز مرہ کی زندگی کے اندر اتنا فیمس ہے بیسکر یہ کہاں سے ڈرائیوڈ ہوا ہے اور گاؤسپ جو ہے کیا وہ پوزیٹیو کوالٹی ہے یا نیگٹیو کوالٹی ہے اس کی خوبیاں خامیاں کیا ہیں تو گاؤسپ اور جو کنورسیشن ہے اس میں وہ فرق بتانے کی کوشش کرے گی یعنی ایک بڑا اس نے لائٹ سا جو ٹوپک ہے اس کو بڑے اس نے کریٹیکلی ویسے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے بتانا وہ یہ چاری ہے کہ بیسیکلی جو گاؤسپ ہے وہ ہے کیا ٹھیک ہے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں جس جس ٹوکیل دا ٹائم وقت گزارنے کے لیے جو ہے وہ گپ شپ لگاتا رہتا ہے لیکن اس سے بہت کم لوگ جو ہیں وہ باخبر ہوتے ہیں کہ گاؤسپ جو ہے یہ جو گپ شپ ہم لگاتے ہیں جس ٹوکیل دا ٹائم اس کا تعلق چیز کے ساتھ ہے اور یہ ہم ایسی پریکٹس جو ہے یہ کیوں کرتے ہیں یہ جو گپ شپ ہم لگاتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہم پوزیٹیو بھی کر جاتے ہیں اور بہت سی جو چیزیں ہیں وہ ہم نیگٹیو بھی کر جاتے ہیں تو انہی ساری چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے جو فرانسین پروز ہے اس نے یہ ایسے جو ہے مارٹن ایسے جو ہے گاؤسپ اس کو لکھا ہے تو میں نے آوریڈی جو ہے اس کے جو ایمپورٹنٹ پوائنٹ سے ان کو لکھ لیا ہے اور اس کے جو ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے وہ بھی میں نے لکھ لیا ہے تو انشاءاللہ ان پوائنٹ سے ہی آپ کا یہ جو ٹاپک ہے یہ جو ہے کلیر ہو جائے گا اور آپ کو اس کی سمجھ بھی آئے گی اگر ہو سکے تو میرے جتنے سٹوڈنٹ جو ہیں یہ لیکچر سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی انہی پوائنٹس کو جن کو میں ابھی الیبوریٹ تھوڑی دیر بار کرنے جا رہا ہوں ان پوائنٹس کو جو ہے وہ اپنے ریجسٹر کے اوپر یا کاپی کے اوپر یا جہاں بھی وہ چاہیں اس کو جو ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں اور ان پوائنٹس بیسیکلی جو سارا موڈن ایسے ہوتا ہے اس کو تو کیچ کرنا جو ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو یہ اس ایسے کو پڑھ کر اسے دیکھ کر جو اس کی کریم ہے جو اس کے ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ میں نے اس سے آج کے لیکچر میں کرنا ہے اور پوائنٹس جو ہے وہ میں نے اوریڈی جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیئے ہیں تاکہ میرے سٹوڈینٹ جو ہے ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ مشکل پیش نہ ہے تو شروع کرتے ہیں میں ان کو الیبوریٹ کرتا ہوں اور آسان الفاظ میں جو ہے وہ الیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ میرے جو سٹوڈینٹ ہیں جو بھی یہ انگلیش فورتھئیر کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ان کو سمجھیں گے اور ان کو اس میں کوئی پرابلم مسئلہ ڈیفکلٹی جو ہے وہ نہیں آئے گی تو شروع کرتے ہیں آج کا جو ہے لیکچر جو ہے اچھا فرانسین جو پروز ہے وہ گوسپ یعنی گوسپ کی اردو ہو جائے گی گپ شاپ وہ اس میں یہی کہتی ہے کہ گوسپ گوسپ ایسی ہے جیسے آپ کسی چیز کو کرید رہے ہوں جیسے آپ بڑے لائٹ ویسے دو انسان بیٹھے ہوں اور وہ بڑے لائٹ ویسے جو ہے وہ گپ شپ لگا رہے ہوں اور وہ ایسی لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی سرفس کو سکریچ کر رہے ہوں یعنی اس کے بارے میں انیویسٹیگیٹ کر رہے ہوں چھانبین کر کر رہے ہوں اور فائنڈنگ سنیک پٹ اور آلٹی میٹلی جو ہے وہ ان کو ایسی ہے کہ جیسے کوئی سنیک کا پٹ مل جائے یعنی گوسپ ایسی ہے کہ جیسے ہم کسی چیز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک سیولائزڈ جو ہے وہ کنورسیشن تو ہوتی نہیں ہے لیکن یہ ایسی کنورسیشن ہے جس کو ہم بڑے لائٹ ویسے کرتے ہیں اور ہو سکتے ہیں کہ اس میں وہ چیزیں بھی ان چیزوں کا بھی پتہ چل جائے جو کہ ایک سیولائزڈ کنورسیشن میں ہمیں پتہ نہیں چلتی تو گوسپ ایسی ہے جیسے یعنی گپ شپ لگانا ایسی ہے جیسے ہم کسی سرفس کو سکریچ کر رہے ہوں اور آخر کار جو سنیک پٹ ہے وہ اس میں ہمیں مل جائے یعنی ہم بات کا بتنگڑ بناتے ہیں اور اس وہ کیا کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوا ٹھیک ہے یعنی باتے میں باتے کرتے رہتے ہیں لیکن اندر سے جو ہے وہ کچھ برامد نہیں ہوتا تو اس نے اس کو کریٹیکلی ویسے ذرا ایویلیویٹ کیا ہے کہ گوسپ ایس جس لائک سکریچنگ دی سرفس اینڈ فائنڈنگ آ سنیک پٹ یعنی جس چیز کے بارے میں ہم وہ بات کر رہے ہیں گوسپ کر رہے ہیں تو اس کے جتنے بھی اس بات کی نیگٹیو کوالٹی ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان کا بھی پتہ جو ہے وہ چل جائے جو کی سیولائزڈ کنورسیشن کے اندر ہمیں پتہ نہیں چلتا اچھا پوائنٹ نمبر ٹو کیا ہے جی it is the juicer the better یعنی اب یہ نہیں ہے کہ یہ جو گوسپ ہم لگاتے ہیں تو یہ ایک ایبسرڈ چیز ہے بلکہ یہ لائف کا جوسر اور بیٹر ہے یعنی یہ اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے یعنی اس سے ہمیں کئی چیزوں کا جو hidden hidden چیزیں ہوتے ہیں ہوتی ہیں اس کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور یہ ایک tradition ہے کہ لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے گپے لگاتے ہیں گوسپ لگاتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو وہ discuss کرتے ہیں تو یہ زندگی کا جو ہے یہ ایک essential part ہے یعنی اس کے بغیر جو ہے وہ انسان جو ہے اس کا گزارہ نہیں ہے تو اس نے یہی کہا ہے کہ یہ جوسر اور بیٹر ہیں یعنی جیسے آپ کس چیز کا جوس نکال لیں ٹھیک ہے اور بیٹر ہے یعنی good بھی نہیں ہے بیٹر ہے یعنی یہ کوئی اتنی بری بات جو ہے وہ نہیں ہے اچھا آگے اس نے کہا یہ ایک پور ریلیٹیو آف سیویلائزڈ کنورسیشن یعنی اس نے کسی نہ کسی طور پر اس کا جو تعلق ہے وہ سیویلائزڈ جو کنورسیشن ہے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ گوسپ جو ہے ایٹیز ناٹ آوے فرام ایٹیز ناٹ آ نیگٹیو پارٹ یہ کوئی آوے نہیں ہے یہ کوئی نیگٹیو پارٹ نہیں ہے بلکہ یہ سیویلائزڈ جو کنورسیشن ہے اس کے قریب قریب ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ جس طرح عام زندگی میں انسان کی عام زندگی میں کچھ ایسے رشتدار ہوتے ہیں جو بڑے قریب ہوتے ہیں جن کے ہم بڑی جو ہے وہ آو بغت کرتے ہیں لک آفٹر کرتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے پور ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں دور کی ہوتے ہیں ان کی ہم اتنی لک آفٹر نہیں کرتے تو وہ پور ہوتے کیونکہ وہ پور ہوتے ہیں لہٰذا ہوتے تو وہ رشتدار ہی ہیں ان کا اپس میں تعلق ہوتا ہے تو بیسیکلی اس نے بھی اس پوائنٹ کو فارورڈ کیا ہے کہ یہ جو گوسپ ہے یہ سیولائز جو کنورسیشن ہے اس کا ایک حصہ ہے بٹ ایٹیز اپور ون یعنی پور شاید اس نے اس لیے کہا ہے کہ اس سے ہمیں اس چیز کے جو ہیڈن کوالٹیز ہیں جو اس کے جو ہیڈن جو نیگٹیو کوالٹیز ہیں ان کا بھی ہمیں جو ہے وہ پتا چال جاتا ہے لہٰذا اس نے کہا کہ یہ سیولائز کنورسیشن جو ہے اس کا ایک پوور ریالیٹیو ہے گوسپ is a پوور ریالیٹیو آف ای سیولائز کنورسیشن ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد وہ کیا فرماتی ہے جی اب اسی پوائنٹ آف ویو کو اس نے بڑھایا ایک اگزامپل دیکھ کر اب یہ آپ اس کے اگزامپل دیکھ لیں اس نے یہ ایسے کے انتر لکھا ہوا ہے جان گوٹا نیو جوگ is an information یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جان کو ایک نئی نوکری مل گئی جان مثلا ایک آدمی ہے ایک انسان ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جان کو ایک نئی نوکری مل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ جان جو ہے مثلا یہ ایک خبر ہے یہ ایک information ہے کہ ہمیں پتہ چال رہا ہے کہ جان کو ایک نئی نوکری مل گئی جان جان گوٹا نیو جوب یہ تو ہوگی civilization civilized conversation لیکن اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جان نے نئی جگہ پہ joining کیوں دی ہے اس کے جو پرانی جوب ہے اس سے کوئی اس کو مسئلہ تھا کوئی problem تھا یا اس کو جوب سے نکال دیا گیا تھا ٹھیک ہے نا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو جس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلے گا وہ gossip ہے تو gossip جو ہے اس کا تھوڑا سا angle جو ہے وہ change ہوگا یعنی جو گپ شب ہم لگاتے ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا جب دو انسان یا تین انسان اپس میں گپ شب لگائیں گے تو وہ اس بات کو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں جان گوٹ فائرڈ ٹھیک ہے جان گوٹ فائرڈ یعنی جو جان ہے اس کو پرانی ملازمت سے نکال دیا گیا اب جان گوٹ آ نیو جوب یہ ایک الگ چیز ہے یہ ایک civilized conversation ہے لیکن جان گوٹ فائرڈ جان کو جوب سے نکال دیا گیا جوب سے نکال دیا گیا تو تب ہی تو اس نے ایک نئی جوب جو ہے وہ حاصل کی تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ what is the difference between gossip and conversation ایک civilized conversation اور gossip کے اندر جو ہے وہ کیا فرق ہوتا ہے اچھا پھر اس نے مصانفہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ gossip has some purpose اب یہ کوئی ایسے نہیں کہ یہ کوئی purpose less talk ہوتی ہے یعنی ایسی گفتگو ہوتی ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو بسکلی gossip لگانے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے اور یہ purpose less نہیں ہوتی لہٰذا یہ negative quality نہیں ہے یہ ایک positive جو ہے وہ quality ہے کیونکہ اس کے آگے purpose ہوتا ہے ایک مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کے تحت جو ہے ہم جو ہے وہ gossip لگا رہے ہوتے ہیں لہٰذا یہ purposeful ایک quality ہے اچھا اب اس نے اس gossip جو word ہے اس کی جو origin ہے کہ where from this word came ٹھیک نا یہ لفظ کہاں سے نکلا یہ derivate کہاں سے ہوا ہے اس کو کہاں سے اخذ کیا گیا ہے کہاں سے یہ محفوظ ہوا ہے تو اس نے یہ بھی بتایا ہمیں کہ this word is derived یہ word جو ہے یہ اخذ کیا گیا یہ word جو ہے اس کو محفوظ کیا گیا ہے نکالا گیا this word is derived from anglo-saxon word یعنی anglo-saxon word جو ہے god cb god cb ٹھیک نا یہ word ہے یہ god cb god cb یہ ایک anglo-saxon word ہے یعنی old english سے اس کا تعلق ہے god cb اور اس کا مطلب ہے god parents یعنی کہ le palik le palik god parents یعنی جس طرح ایک جو باپ ہوتا ہے وہ کسی بچے کو لے کے پال لیتا ہے le palik اس کا ہو جیسے اب یہ بھی دیکھا جائے اس word کے جو ہے اس نے جو derivation نکالی ہے جو word ہمیں بتایا ہے god cb اور جو اس نے le palik بولا ہے اب definitely ایک جو باپ ہے اس کے اگر اپنے بیٹے ہوں اور اس کے ساتھ ایک وہ le palik جو ہے وہ رکھ لے تو ان دونوں کے جو relation ہیں وہ آپس میں یعنی وہ جو بھائیوں کے relation ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ صحیح نہیں رہتے ہیں وہ تناو کا شکار رہتے ہیں تو لیکن رہے وہ ایک ہی باپ کے زیرے سایہ رہ رہے ہیں ٹھیک نا تو جو پہلے والے بیٹے ہیں وہ ذرا civilized آپ یوں کہہ لیں اور باقی جو ہے جو gossip ہے جس کو اس نے le palik کیا ہے تو وہ ایسی ہے کہ جیسے وہ پور زین ازنگی کی دور میں پیچھے رہ گیا ہو تو بیسیکلی اس نے یہ word کی جو اہمیت ہے وہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ gossip جو ہے that is also a part of a civilized conversation کہ civilized conversation کا جو عام حصہ ہے وہ gossip ہے ٹھیک ہے اچھا point number seven ہے gossip is an oral tradition oral tradition اب یہ ایسا کسی نے بھی یہ کوئی کہانی یا افسانہ یا کوئی کتاب نہیں دیکھی ہو جس کی اوپر جو ہے صرف اور صرف گپیں لگائے گی ہو گپیں لگائے گی ہو تو بالکل ایسے آج تک ہوا نہیں ہے بلکہ یہ ایک tradition ہے روایت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بس oral جو discussion ہے وہ کرتے ہیں یعنی اس کے اوپر کوئی کتابیں نہیں لکھیں گی اس کے اوپر کچھ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو بڑا اچھا گپ لگانے والا ہو اور اس کی کتاب کا ایک گپ کے اوپر کتاب کا مجموعہ آ گیا ہو تو یہ کوئی fiction یہ کوئی novel یا اس طرح کی جو literary sinf ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک oral tradition ہے یعنی ہم گپ لگاتے ہیں کسی چیز کو discuss کرنے کے لیے کسی چیز کی خوبیاں یا خامیاں جو ہیں ان کو discuss کرنے کے لیے اور just to kill the time اور وقت گزارنے کے لیے ہم جو ہے وہ گپ شپ لگاتے ہیں لہذا gossip جو ہے is an oral tradition point number eight جو ہے it makes moral life faint but it is not malicious اچھا moral life faint it makes moral life faint یہاں تک یہ دیکھیں اس کے اندر جو ہمیں پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو moral values ہیں وہ تو نہیں ہوتی ہیں یعنی جو morality کا ہے اس میں ذکر نہیں ہوتا اس کو ایسی زندگی کے جو gossip ہے وہ اس کو faint کر دیتی ہے لیکن آپ اس کو یہ بھی نہ کہہ سکتے کہ یہ malicious ہے یعنی یقینہ پر مبنی ہوتی ہے اب writer نے مصانفہ نے شروع میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ civilized conversation کا ایک جو ہے وہ poor relative ہے جو gossip ہوتی ہے لہذا لوگ شاہد یہ سمجھتی ہوں کہ یہ moral life کو فینٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ moral life کو فینٹ کرتی ہے لیکن اتنی زیادہ فینٹ نہیں کرتی کیونکہ یہ malicious نہیں ہے یہ کینہ پر بوگز کے اوپر مبنی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ moral life کو فینٹ جو ہے وہ نہیں کرتی کیونکہ اس میں maliciousness جو ہے بوگز اور کینہ پر مبنی یہ نہیں ہوتی اچھا it is a positive quality as it affirms the society ٹھیک ہے اور یہ معاشرے کو affirm کرتی ہے معاشرے کے اندر جو gossip ہے وہ ایک آپ یوں کہلیں کہ یعنی چیزوں کو critically discusses اس کا ذریعہ کیے جاتا ہے اور gap لگائی جاتی ہے یہ ایک oral tradition ہے تو overall جو معاشرے کا جو view ہے یعنی اس میں آپ یوں کہلیں کہ یہ ایک ایسی light discussion ہوتی ہے جس میں کسی بھی چیز کی خوبیاں اور خامیہ جو ہے وہ خوب اچھے طریقے سے discuss کی جاتی ہیں اور openly discuss کی جاتی ہیں اور overall جو ہے وہ اس معاشرے کی جو خامیہ ہیں اس کو point out کیا جاتا ہے اور ان خامیوں کو پھر جو ہے وہ دور کیا جاتا ہے تو یہ society کو معاشرے کو affirms کرتی ہے ٹھیک ہے نا یہ جو لاسٹ ہمارے جو point ہے point number 10 ہے وہ ہے it is part of human nature and as well as as well as and human community یعنی جب سے bunny noe انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے تو یہ تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اکیلے جو انسان ہے وہ اپنی زندگی کو بسر نہیں کر سکتا یعنی اس نے کہا کہ میں اپنی جو زندگی ہے وہ اکیلے نہیں گزار سکتا مجھے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ دوسروں کا سہارا جو وہ لینا پڑے گا تو اس سے پھر وہ غاروں سے نکل کر ہے جو ہے وہ پھر پلین کی طرف آیا اور وہاں پہ جو ہٹس ہیں وہ بنا لی ہے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا تو انسان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ it is a talking being کہ یہ بولنے والا انسان ہے بولنے والا انسان ہے تو جب یہ بول اللہ تعالی نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے تو اس نے یہ محسوس کیا انسان نے کہ ہمیں اپنی جو چیزیں ہیں اپنی جو باتیں ہیں جا معاشرے کے جو problems ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ گپ کی شکل میں جو ہے ان کو share کرنا ہے ان کو بتانا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو gossip ہے یہ ایک human nature ہے اس کا ایک حصہ ہے اور human جو community ہے اس کا ایک essential جو ہے وہ part ہوتا ہے اچھا یہ تو تھے اس کے important points اب اس میں دیکھیں important جو question ہے وہ یہ ہی ہے کہ gossip is an acknowledged poor relative of civilized conversation یعنی acknowledge کا مطلب ہوتا ہے تسلیم شدہ gossip is an acknowledged poor relative یعنی یہ ایک غریب تسلیم شدہ رشدار ہے of civilized conversation کا یعنی محذب گفتگو کا ایک تسلیم شدہ غریب مجبور جو ہے وہ رشتدار ہے اور کہا یہ جائے گا آپ سے پوچھا یہ جائے گا کہ اس statement کو آپ نے elaborate کرنا ہے اس statement کو آپ نے critically evaluate کرنا ہے اور اس کو آپ نے discuss کرنا ہے تو discuss جو ہے اس میں اس کے answer میں یہ جتنے جو 10 points سے میں نے یہاں پہ لکھے ہیں اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے ذہنشین کر لیں اور ان کو لکھ لیں تو یہ اس question کا بہترین جو ہے وہ answer ہو سکتے ہیں تو امید ہے student کے آج کا جو لیکچر ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی